بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ٹائٹ پلین آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی انٹرمیٹن فاسٹنگ انٹرمیٹن فاسٹنگ بہت طرح کی ہے اس کی کیٹیگریز ہیں لیکن آج جو سپیسیفک میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جی سکسٹین اسٹو ایٹ لائک سکسٹین آرز ہمارا ہوگا فاسٹ اور ایٹ آرز ہوگا ہمارا ایٹنگ وینڈو اب یہ فاسٹنگ وینڈوز اور ایٹنگ وینڈوز کو میں ایکسپرین کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت سی کیٹیگریز میں یہ بھی ہے کہ ون بائی ون ایک دن کھایا ایک دن چھوڑا فائیو پریشو ٹو فائیو دن نارمل کھا نہ کھایا دو دن آپ نے رکھا روزہ روزہ مین دو دن کچھ نہ کھایا بہت اچھی طرح ایکسپرین کیا ہوا ہے میری پریویس ویڈیو جنہوں نہیں دیکھی ہو جا کے واج کر سکتے ہیں آج ڈسکس ہونے جا رہا ہے جی سکسین اس ٹو ایٹ آٹھ گھنٹے آپ نے آپ کو چھوٹ ہے وہ اپنے آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے مقصود کر لیں لائک اگر آپ صبح گیارہ سے آنورڈ شروع کرتے ہیں میں پرفیکٹ والا دے دیتی ہوں یہ گیارہ بجے شروع کرتے ہیں تو گیارہ سے پھر آگے آنورڈ کتنا چلے گا جی آپ سات بجے اپنا کھانا بند کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر کیا سات بجے کے بعد آپ نے ٹل دوبارہ دوسرے دن کے گیارہ بجے تک کچھ نہیں کھانا یہ ہو گیا جی ہمارا ایٹنگ فاسٹنگ وینڈو اس فاسٹنگ وینڈو میں صرف آپ پانی لے سکتے ہیں کوئی بیوریجز کوئی جوسیز کوئی شگر کی جس میں انکلوڈ ہو وہ آپ نہیں لے سکتے ٹی یا کافی بلیک کافی لے سکتے ہیں گرین ٹی لے سکتے ہیں ویڈاوڈ شگر اور آپ لے سکتے ہیں صرف پانی فاسٹنگ والے پیریاد میں اور جو ہمارا ہوگا ایٹنگ وینڈو اس میں آپ کیلوریز انٹیک محدود کریں گے تو بہت زبردست ویڈ لوس ہوگا تیز پروسیس ہو جائے گا لیکن اگر آپ کیلوریز محدود نہیں کریں گے تو ویڈ تو لوس ہوگا لیکن سلو ہوگا ضرور کیونکہ ہم جب کافی دیر تک اپنی باڈی کو ہم کچھ کھانے کو نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ باڈی اٹس سلف جو ہوتی ہے وہ ہماری ہماری انرجی جو ہوتی ہے وہ اس کو بنانا شروع کر دیتی ہے وہ کھانا ہماری جسم کا خود یہ جو فیٹ سیز ہوتے ہیں ان سے ہماری انرجی لینا شروع کر دیتی ہے باڈی تو کیا ہو جاتا ہے جی میٹابلزم ہائی ہو جاتا ہے اور ویٹ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم کافی دیر کچھ نہیں کھاتے تو ہماری باڈی یہ کیٹوسیز میں چل جاتی ہے تو کیٹوسیز میں بہت اچھی طرح ایکسپلین میں پہلی بھی گر چکتی ہے کہ پھر ہمارا فیٹ برنی پروسیس بہت تیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ ویٹ لوس ہوتا ہے تو یہ مسلز کا فیٹ لوس نہیں ہوتا یہ ہمارا جو ہوتی ہے چربی تو پگھلے گی لیکن مسلز آپ کے ویسے کے ویسے رہیں گے اور آپ کی بائٹی شرنگ تو ہوگی لیکن وہ اچھے طریقے سے شرنگ ہوگی وہ لوز نہیں ہوگی وہ ایک سٹبن فیٹ جو ہوتا ہے بندے کا وہ نہیں جاتا اگر آپ کا ویٹ سٹک ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ اچھی آپ کے پاس کوئی ڈائیٹ نہیں ہے یہ آپ ڈائیٹ کیا ہی نہیں سکتے اس کو آپ اس کو ایک ایٹنگ پیٹرن کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا کیا کھائے جائے اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ کب کب کھائے جائے یعنی کہ ٹائمز میٹر آ کا لوٹ اس میں آپ ایک ٹائم فکس کر لیں اپنے حساب سے جو آپ کو مناسب لگے بس آٹھ گھنٹے آپ نے کھانا ہے سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر میری طرح ہے کہ جس چار سے پانچ کلو یہ آپ نے لوز کرنا ہے تو آپ کے لیے بس بیسٹ ہے تو پھر تو آپ کے لیے یہ ایکسیلنٹ ایک مہینے میں یہ چلا جائے گا فائی کے جی تو کوئی بات ہی نہیں چلا جائے گا لیکن جو بیس پرسن ہے جن کو بہت زیادہ تیس تیس چالی جس کے لوگ ویٹ لوس کرنا ہے تو ان کے لیے یہ ایک پوش اپ کے طور پر تو ضرور یہ کام کرے گا لیکن اس کے ساتھ ان کو پروپر ایک ڈائٹ فالو کرنے پڑے گی ناشتہ لنچ آپ کا ڈینر جس میں ایک پروپر آپ وہی میری ایک پریویس ویڈیو اٹھا کے آپ ایک ڈائٹ اس کے ساتھ فالو کر لیں تو سونے پہ ہو جائے گا جی سو ہا گا اور ویٹ اس طرح لوس ہوگا کہ کرشما ہو جائے گا کیا لیس کو اگر آپ ایرسٹرک کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ انبلیویبل آپ کو فائدہ ملنے والے ہیں اس سے ویٹ لوس تو ہوگا ہی ہوگا انٹائی ایجنگ ہے ڈی ٹوکسی فیکیشن کرے گا آپ کے ہارٹ فنکشنگلی بیسٹ ہے آپ کے برین فنکشنگلی بیسٹ ہے آپ کو کینسر سے پریوینٹ کرے گا آپ کو ڈیابڈک سے پریوینٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جو سٹبن فیٹ ہے نہیں جاتا جو ویٹ ہو چکا ہے جس ٹاک اس سے وہ جربی بگلے گی اور وہ ویٹ بھی جائے گا اور یہ بھی وہی بات ہے کہ یہ ویٹ بھی واپس نہیں آئے گا انشاء اللہ تو آپ اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں اور اس کو کر کے دیکھیں پہلے آپ شروع میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگی لیکن ایک ویک کے بعد دو ویک کے بعد آپ کو آپ اس کے یوسٹ ہو جائیں گے کوئی سپلیمنٹ ضرور لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو آپ کے ڈیفیشنسی کے طرف آپ بھی باڈی نہ جائے کسی قسم کی ٹھیک ہے آپ کیونکہ آپ ایک محدود کر لیے کھانا بھی اور ایک ٹائم رسٹکٹ بھی کر لیے اپنی باڈی کو تو تھوڑا سپلیمنٹ بھی لینے وہ بھی بیسٹ ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے تقریباً سونے سے دو گھنٹے پہلے تک آپ کی ایٹن وینڈو ڈن ہو جانی چاہیے یہ اب آپ اپنے لحاظے دیکھیں کون سا آپ کو سوٹ کرتا ہے اس میں اگر بریک فاست سکپ کر لیں گیارہ سے آنبر شروع کر لیں تو بیسٹ ہے گیارہ سے ساتھ تو سب سے ایکسی رینٹ ہے وہ ایک مثال مشہور ہے کہ اگر میرے کے سامنے آپ کھڑے ہوکے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے دس ہزار کا سوٹ پہنا ہے لیکن آپ بیسو فگر پہ اچھا ہی نہیں لگ رہا تو بے مائنے ہے لیکن اگر پانچ سو روپے کا سوٹ پہنا ہو لیکن اگر فگر اچھا ہو تو یقین کریں وہ تو پھر آپ کو ایک الگ ہی لیول پہ لے جاتا ہے تو چلیں مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں تب تب زیادہ دیجئے گا اللہ حافظ